اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک کا بھارہ نمبر پندرہ سورت کا نام سورت بنی اسرائیل آیت نمبر سات اور آٹھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تم اچھے کام کروگے تو اپنی ہی فائدے کے لئے کروگے اور برے کام کروگے توبب تمہر لیہی براہگا فایذا جاء ضعض الآخرة یسوء وجوہکم وليدخلوا المسجد کما دخلوه اول مر کما دخلوه اول مر سورتیوں وليتبرو مَا لَو تَتْبِیرَا چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالیں اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تحس نحس کر کے رکھ دیں عَسَا رَبُّكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ عین ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے وَإِنُ عُدْتُمْ عُدْنَا اگر تم پھر وہی کام کروگے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ وَلِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے تو قید خنہ ہی بنا رکھا ہے صدق اللہ العظیم گزشتہ آیات میں ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا حکم کس طرح نازل فرمایا کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے اور ان کی بربادی کا جو سبب بنا تفصیلی ذکر ہوا اور آج کی ان آیاتِ طیبات میں بھی انہیں بنی اسرائیل کے انجام کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ امتِ محمدیہ الٰ صاحبِ حسلات و تسلیمات کے لیے سبق آموز باتیں ہیں کہ اے امتِ محمدیہ کے لوگوں تم اپنی روش درست رکھو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے ان نعمتوں سے نوازا تھا پھر وہ بربادی کی طرف گئے گناہوں اور بدعمالیوں میں داخل ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بربادی کا جو ہے معاملہ اختیار فرمایا اور اگر تم بھی ایسا کرو گے تو یقیناً اللہ کا عذاب کافروں کے لیے تیار ہی ہے تو مقصد کیا ہے یہ جو آخری بات فرمائی وَجْعَلْنَا جَهْنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے تو کیا مطلب ہے اس کا اصل قید خانہ تو کافروں کے نہیں تو اہلِ ایمان اگر بدعمالیوں میں گناہوں میں مبتلا ہو کر گئے تو ان کے لیے اہلِ ایدہ نہیں معاملہ ہوگا ان کو بھی وحیم ڈالا جائے گا اور یہ یاد رکھئے مومن جو جائے گا جہنم میں وہ پاک ہونے کی خاطر جائے گا کافر عذاب کے لیے جائے گا بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس چیز سے یہ وعیدہ بیان فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے اس طرح کیا ہے کافروں کے لیے اس طرح کیا ہے کافروں کے لیے اس طرح کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہلِ ایمان تم اپنی زندگی کو بہتر بناو اپنے نبی کی شریعت پر عمل پیرا ہو جاؤ تو عذاب تو ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے خمخواہ تم اگر اس عذاب میں جانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے اور اسی کے مطالعے کے رشاد فرمائے جب بنی اسرائیل کو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے چھٹکارہ دیا ان ظالم جابر حکمرانوں سے جابر ظالم قوموں سے چھٹکارہ دیا بیت المقدس پر ان کا دوبارہ معاملہ ہل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسی کے مطالعے کے رشاد فرماتے ہیں اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے آج جو ہم اچھے کام کریں گے مثلا نماز پڑھیں گے نیکی کی طرف آئیں گے تو اپنا ہی ہمارا بھلا ہے اور اگر ہم نماز کی طرف نہیں آئیں گے اور نیکی کی طرف نہیں آئیں گے ہم کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے اگر برے کام کرو گے تو بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا کسی اور کے لیے نہیں فَإِذَا جَا عَوَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْءُ وَجُوْحَكُمْ فرمایا چنانچہ جب دوسرے واقعے کی میاد آئی تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا پہلے تھا شریعت موسویہ میں اب ہے شریعت عیسویہ میں کیا ہوا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو بگاڑ ڈالے تمہارے حلیہ ہی بگاڑ دے اور تاکہ وہ مسجد میں اس طرح داخل ہوں جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے پہلے لوگ داخل ہوئے انہوں نے بھی قدر نہ کی تھی اپنے عبادت خانے کی اور اللہ کی طرف جھکے نہیں تھے ان کو بھی مٹا دیا اب دوبارہ وہ آئے ہیں تو تم اگر نہیں کروگے قدر تم اپنی نیکی اختیار نہیں کروگے تم اپنے نبی کی شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوگے تمہارا بھی اس کے ساتھ وہی حشر ہو جائے گا جس طرح اللہ تعالی نے باقی مقامات پر قوم آدھ قوم سمود اصحاب الائی کا اصحاب مدین کا تذکرہ فرمایا یعنی مختلف قوموں کے وہ جو ہے سبق آموس وہ باتیں بیان فرمائی وہ امت محمدیہ کے لیے کہ یہ سبق حاصل کریں یہ قرآن پاک تاریخ اور قصص کی کتاب نہیں ہے لیکن اس میں تاریخی اور واقعات بیان فرمائے گئے ہیں تاکہ امت محمدیہ کے لوگ ان سے عبرت حاصل کریں تو فرمایا تو جس چیز جس جس چیز پر ان کا زہر چلے اس کو تحس نحس کر کے رکھ دیں یا ہوا بھی ایسے ہی بعض حضرات نے کہا اس دوسرے دشمن سے مراد تیونس اور اپی فانیوس ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے کچھ پہلے دوبارہ بیت المقدس پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا تھا اور بعض حضرات نے کہا ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمانوں کے اٹھانے کے بعد رنگ کے شاہ تیتوس کا حملہ ہے اگرچہ بنی اسرائیل پر مختلف زمانوں میں بہت سے دشمن مسلط ہوتے رہے لیکن ان دو دشمنوں کا ذکر اللہ تعالی نے خاص طور پر اس لئے فرمایا کہ ان کے حملوں میں انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور ان میں سے پہلا دشمن یعنی بخت نصر ان پر اس وقت مسلط کیا گیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاورزی کی اور دوسرا دشمن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی خلاورزی کی اور دوسرا دشمن اس وقت مسلط کیا گیا جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اور آگے یہ فرمایا کہ اگر تم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک دوبارہ کیا جائے گا اور آخری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ممکن ہے کہ اب تمہارے رب پر رب تم پر رحم کرے یعنی اگر تم رجوع کرو اس کی طرف تم توبہ کرو تائب ہو جاؤ تم آؤ اللہ کی طرف جھکو تو شاید اللہ تم پر رحم فرما دے اگر تم نے وہی کام کیا جو پہلی قوموں نے کیا تو پھر اللہ تعالی بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی کرے گا اور کافروں کے لیے تو اللہ تعالی نے جہنم کو قید خانہ بنا ہی رکھا ہے دے میں نے ان آیات کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے دیکھیں آیات کا ترجمہ فرمایا اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرو گے اور برے کام کرو گے تو وہ بھی وہ تمہارے لیے ہی برا ہوگا چنانچہ جب دوسرے چنانچہ جب دوسرے واقعے کے میں یاد آئی تاکہ وہ تمہارے چھروں کو بگاڑ ڈالیں اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہو جیسے پہلے لوگ داخل ہوئے تھے اور جس جس چیز پر ان کا زور چلے اس کو تحس نحس کر کے رکھ دیں عَسَا رَبُّكُمْ اَيَّ رَحْمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْرَا وَجْعَلْ لَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا این ممکن ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم پھر وہی کام کرو گے تو ہم بھی دوبارہ وہی کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا ہی رکھا ہے اب دعا فرمائے اللہ کریم کی جات مجھے اور آپ کو ان آیات سے پورا پورا سبق حاصل کرنے کی توفیق اتا